حافظ فیروس خان عدل آباد تلنگانہ سے انہوں نے ایک سوال کیا کہ السلام علیکم مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے تین حضرات نے مل کر ایک جانور یعنی بیل خریدا ہر ایک نے دو دو حصے لے لیے اب ایک حصہ بچا اب تینوں مل کر اس ایک حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو کیا اس طرح تین مل کر ایک حصہ نبی کے نام پر دے سکتے ہیں درست ہے اور قربانی ہوں گی کیا حافظ فیروس صاحب بڑے جانور میں سات آدمیوں سے زیادہ کی شرکت جائز نہیں ہے اگر ایک حصہ چند آدمی چند شرکہ مل کر لے تو اس طرح ایک حصہ چند شرکہ کی طرف سے ادا نہیں ہوں گا اس کی شکل یہ ہوں گی کہ ایک حصے میں چند شرکہ اپنی اپنی رقم کا مالک کسی ایک شخص کو بنائیں اپنی اپنی رقم اس ایک شخص کو ہبا کر دے دے اور وہ ایک شخص اپنی طرف سے اس ایک حصے کی قربانی دے تو اس طرح قربانی درست ہوں گی جائز ہوں گی اگر سب شرکہ مل کر ایک حصے میں شرک ہو تو اس طرح قربانی جائز نہیں ہے قربانی ادا نہیں ہوں گی کیونکہ قربانی کے شرائط میں سے ہے کہ قربانی کے حصوں میں کم اور زیادہ نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر سات شرکہ ہے ان میں سے چھے شریکوں نے ایک ایک حصہ لیا اور دو آدمی مل کر ایک حصہ لے رہے یعنی آدھا آدھا تو اس طرح قربانی نہیں ہوں گی کیونکہ ایک حصے سے کم یا ایک حصے سے زیادہ شریک نہیں کر سکتے درست نہیں ہے یہ جو میں نے شکل سمجھائی کہ سب مل کر اپنی رقم کا مالک کسی ایک کو بنا دے اور وہ رقم اس کو ہبا کر دے تو ایک کی طرف ہی سے قربانی ادا ہوں گی اور جتنے لوگوں نے اپنی رقم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہبا کی ہوں گی تو سب کو اللہ تعالیٰ سواب عطا کر دیں گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا یہ بڑا سواب ہے خود امام بخاری نے